اگر آپ بھی چاہتے ہیں کورین کی طرح کرسٹل اور کلیر سکن تو یہ ریمیڈی ضرور ٹرائی کیجئے بہت ایفیکٹی بہت پاورفل ریمیڈی ہے آپ کی سکن کی جتنی بھی پرابلم سے چھائیاں ہیں رنکلز ہے ایکنی ہے ایکنی کے نشانات ہیں سکن پر بہت زیادہ ڈرائنس آ چکی ہے سکن گلوئنگ نہیں ہے سکن شائنی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ ماؤں بہت زیادہ کالے ہو چکے ہیں گردن بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے آپ اس کو کلیر کرنا چاہتے آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے تو یہ ریمیڈی سپیشل آپ کے لئے لے کر آئی ہوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی اس ریمیڈی بنانے کے لئے وہ ہے جی حلدی حلدی میں نے نا آدھا چمچ تقریباً لے لی ہے یہ بات آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ بزار والی حلدی ایٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے آدھا چمچ لینی ہے اگر آپ کا سوری حلدی اس میں شامل کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک چمچ بھر کر بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے سٹیل کے برطن میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ چولے کو اوپر میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے تاکہ جو ہے نا اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا نکل کر آئے بہت ہی بیسک سی چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے جو آپ کے گھر میں آپ کو مجود مل جائیں گی اس کو میں نے اب تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا دیکھیں اس کا کلر اس طرح سے نا گولڈن سا کلر اس کا ہو جائے گا تو آپ نے بہت زیادہ جلانی نہیں ہے ہلکا سے اس کو گولڈن کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا چولے سے تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے جی بیسن بیسن جو ہے وہ بھی تقریباً میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچ ایڈ کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے مکس کر لینا اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اکثر جو ہے نا بیسن کی گھٹلیاں وغیرہ رہ جاتی ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے ریموو کر لینا اب تیسری چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی لیمون لیمون جو ہے نا وہ آپ کی سکن کے اوپر جو یہ داگ دبے پڑ جاتے ہیں نا نشانات پڑ جاتے ہیں چھائیوں کے نشانات ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایکنی کے نشانات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں آپ کی سکن پر اور وہ ڈیٹ قسم کے کسی بھی فارمولا کریم کسی بھی کریم سے نہیں جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا کام کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر داگ دبوں کو ریموو کرنے میں اگر آپ کو لیمون سوٹ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ ٹوماتر کا جو سے ایک چمٹ ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لی ہے جی الویرہ جل الویرہ جل یہ جو میں نے لیپ لے لیا ہے ایک عدد اور اس کو جو ہے نا ہم اس کا چھلکہ اتار کے وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے الویرہ جو ہے نا وہ آپ کی سکن کے اوپر ڈرائنس کو ختم کرے گی آپ کی سکن جو خردری ہو جاتی ہے نا اکثر سردیوں میں بہت زیادہ سکن خردری سی ہو جاتی ہے خشکی ڈرائنس بہت زیادہ اس پر آ جاتی ہے خشکی بہت زیادہ آ جاتی ہے چیکس پہ نوز پہ چین پہ بہت زیادہ خشکی آ جاتی ہے تو یہ اس کو ریموو کرنے میں بہت ہی افیکٹیو ہے آپ کی کلر کو بھی فیر کرے گی جس طرح سے کورین کی سکن شائن کرتی ہے نا گلاسی ہوتی ہے ان کی سکن تو اسی طرح سے یہ آپ کی سکن کو جو ہے نا شائنی بنائے گی آپ کی سکن کو جو ہے برائٹ کرنے میں بھی کمال کا رول ادا کرے گی تو اس میں تقریباً ایک سی ڈیڑ چمچ میں نے الویرہ جیل ایٹ کر دی ہے اور ہم اس میں ایک آخری چیز ایٹ کریں گے وہ ہے جی دہی دہی جو ہے نا لیکٹک ایسی ڈیچ میں پایا جاتا ہے برائٹنس کا بہت زیادہ جو ہے نا افیکٹیو ہے برائٹنس کے لیے آپ کی سکن کو برائٹ اور فیر کرے گا آپ کی سکن پہ اگر جلن ہے نا پورمولا کریم کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ جلی ہے جل چکی ہے آپ کی سکن جو ہے ریڈنس کی طرف چلی گی ہے اس کو ریموو کرنے میں مدد کرے گا دیکھے گا جب آپ یہ فیس پیک لگائیں گی نا آپ کی سکن اتنی زیادہ اچھی ہو جائے گی نا اور آپ کی سکن پر اتنی تھنڈا کا آپ کو محسوس ہوگی نا کہ جتنے بھی پیمپلز ہیں پیمپلز کے نشانات ہیں چھائیاں پڑ چکی ہیں وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گی اب ان ساری چیزوں کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اب آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی میں آپ کو لہٰذا اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر اپنے گردن کے اوپر یہاں تک کہ آپ اس کو پو فل باڈی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی افیکٹیو رحمتی ہے اور انتخائی جو ہے نا وہ سستی بن جاتی ہے آپ کی گھر میں آپ کو چیزیں مجود مل جائیں گی اس کو بنانے کے لیے کیونکہ ہم نے اس میں سارے قدرتی انگریڈینٹ چال لے ہیں جو آپ کی سکن کو برائٹ کرنے میں فیر کرنے میں آپ کی سکن کے اوپر داگ دبے ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوں گے اس طرح سے میں نے ایک ہاتھ کے اوپر اس کو اپلائی کر لی ہے اب میں اس کو دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی اپلائی کرنے ہوں اور آپ نے جو ہے نا ایک ٹھک سی لیئر اپلائی کرنی ہے اپنے فیس کے اوپر اس طرح سے میں نے دونوں ہاتھوں کے اوپر اپلائی کر لی ہے اپلائی کرنے کے بعد اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا ڈرائی ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے میں نے اس کو لہٰذا ٹائم تھوڑا کم ہی دیا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی لیکن آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا ڈرائی آپ نے ضرور کر لینا ہے اور بہت زیادہ بھی ڈرائی نہیں کرنا کے بعد میں اتارنے میں بہت مشکل ہو یہ ڈرائی ہو جائے ہلکہ ہلکہ سا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے رب کرتے ہوئے جس طرح سے ہم سکربنگ کرتے ہیں نا یا مساج کرتے اس طرح سے آپ نے اس کو رب کرتے ہوئے اتارنا یہ دیکھیں میل جو ہے نا آپ کی سکین کی گھٹلیوں کی شکل میں اتر جائے گی اور آپ کی جو سکین ہے نا نیچے سے وہ بہت زیادہ کلیر نکلے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو واش کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا اور کتنی افیکٹیو یہ ریمڈی ہے سردیوں میں انتہائی مفید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو میں نے تقریباً یہ ریمڈی اتر چکی ہے میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں واش کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے بہت ہی نرم و ملائم و سوفٹ آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ جو ہے نا آپ کا فیس بوک گلو کرنے لگے گا تو آپ نے اس ریمڈی کو ہفتے میں دو بار اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنا ہے اور بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے ویڈیو کو کمنٹ کیجئے اچھے اچھے اور اس کے علاوہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کال پر کلیک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ